ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے مولا کریم جب ہم نے دعائیں مانگی ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دعائیں اللہ ان کو ہمارے اور ہمارے اہل و عیال تمام امت کے حق میں قبول فرمائے اور جن شروع آفات میں آفات سے رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمائے ان سے ہم سب مبارک ہوں اے مولا کریم آپ کے خضر و کرم سے بخاری شریف آپ کے خضر و کرم سے پوری ہوئی ہے یا اللہ اپنے خضر و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے پڑھنے پڑھانے میں سننے سنانے میں آداب میں جو کوتائیاں ہوئی یقیناً ہوئی ہے اے اللہ معاف فرما دی اے اللہ قبول فرما دی ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی ہماری ذریعت کو بھی موجود آئندہ تاقیام دانے والے نسموں کو بھی قبول فرما دی اے اللہ ان طلبانے جو پڑھا ہے اے اللہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما اے اللہ جو بھی محبت رکھنے والے ہیں اے اللہ سب کو اپنے خضر و کرم سے نواز دی اے اللہ ان کو بھی ہم کو بھی سب کو آخری دمت اور قرآن و سنت کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیت اے اللہ اور عالم میں ہم سے اپنے دین کا کام لے لی دیر اور دور کے لیے ہمیں قبول فرما دی اے اللہ یہاں تا قیامت قرآن و سنت کا غلغلہ بلند ہو پرچم بلند رہے اے اللہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے پورے عالم میں یہاں سے فیضیابی ہو پورے عالم میں یہاں سے نور منتقل ہو اے اللہ اس کیلئے تداری کو کاملہ فرما قبول فرما اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ان حالات میں آپ نے توفیق اطا فرمائے اور اللہ کے آپ کے فضل کرم سے یہ کتاب پوری ہو گئی اے اللہ جو کتابیں باقی رہیں گے ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق ہمت اطا فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ قرآن و سنت کا اپنے دین کا گہرہ خیم اور علم اطا فرما اور اس پر چلنے کی چلانے کی توفیق اطا فرما اس کیلئے محنت جد جہد کی توفیق اطا فرما پورے عالم میں اسلام کے غلبے کیلئے قبول فرما اسلام نظام کے نافذ کرنے کیلئے قبول فرما اے اللہ جو اسلام نظام کے لئے کوشش کر رہے ہیں جس لائن سے بھی کر رہے ہیں مولا سب کو قبول فرما سب کو یا اللہ کامیابی اطا فرما سب کو یا اللہ بلندیاں اطا فرما سب کو یا اللہ سرک روئی نصیب فرما اسلام کا قلمہ بلند فرما باطل کو پسپا اور پاش پاش فرما اللہ ہم کو حق کے علم برداروں میں سے بنا اے اللہ امت کی حالات بہت خراب ہیں مولا امت کو رحم فرما عرب و عجم رحم فرما اے اللہ بیماریوں سے نجات اطا فرما اے اللہ ہماری انفرادی اجتماعی ملی تمام گھرے لو ضرورتوں کو پورا فرما مولا ہر ایک کے مسائل ہیں گھروں میں بھی ہیں ذات میں بھی ہیں اللہ سب کے تمام مسائل کو آپ جانتے ہیں اے اللہ ہم آجز ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ کی مرضی آپ کی توفیق کے بغیر مولا جو بھی مسائل اٹھ کے ہوئے اپنے فضل و کرم ان کو حل فرما دیجئے آسان فرما دیجئے جس کے جو مسئلے ہیں یا اللہ گھر میں مسئلے ہیں ذات میں مسئلے ہیں امت کے ملت کے مسئلے ہیں بستیوں کے مسئلے ہیں ساری برادریوں کے مسئلے ہیں سب کو حل فرما دیجئے اولا جن حضرات نے ان کے ہان دیئے ہیں یا دینے جا رہے ہیں یا دے چکے ہیں ان کے نتائج کا انتظار اللہ عالی سے عالی کامیابیان عالی سے عالی کامیابیان اتا فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں یا اللہ سکون خوشحالی اتمنان سکون خوشی اور سربلندے اور عزت اتا فرما دیجئے kamera اللہ اپنی منپسند اور اپنی محبوب زندگی نصیف فرما دیجئے اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی ایک ایک رمحوب توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ بہت سے بیماروں نے دعا کے لئے کہا ہے اے اللہ ہمارے گھر میں بھی بیمار ہیں اے اللہ بستی میں بھی بیمار ہیں ملت میں بھی بیمار ہیں امت میں بھی بیمار ہیں اے اللہ بہت سے حسپتالوں میں بہت سے گھر میں اللہ ہماری والدہ صاحبہ بھی بیمار ہے اللہ ہمارے گھر میں بھی بیمار ہے اللہ ہمارے متعلقین کے حاضرین کے گھروں میں بیمار ہے اللہ سب کو شفائی کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائی اللہ مقروضوں کے کرزوں کو اللہ پائی پائی عدا کرا دیجئے اللہ کسی پر کوئی کرز نہ رہے اللہ حقوق العبادشاہ میں پاک صاحب فرما دیجئے اللہ اپنے حقوق بھی عدا کرنے کی تفیق عطا فرما اے اللہ پتہ نہیں آپ کا بلاوہ کب آئے گا اس وقت کی تیاری کی تفیق عطا فرما زندگی ہماری یا اللہ کامیہ بنا دیجئے مہت بھی عظیم عطا فرما دیجئے اللہ سعادت والی زندگی عطا فرما شہادت والی مہت نصیف عطا فرما اپنے بارگاہ میں قبول فرما اپنی اطاعت اور عبادت کی تفیق عطا فرما اے اللہ اپنے مناجات کی لذت عطا فرما اے اللہ دینی کاموں میں فرحت نصیف فرما دین کی طرف رغبت نصیف فرما اے اللہ قبول فرما لیجئے آپ قبول فرما لیں گے تو قابل بھی ہو جائیں گے ہم آپ سے قبولیت مانگتے ہیں اے اللہ قبولیت سے آپ قابلیت بھی عطا فرمائیں گے اپنا بنا لیجئے مولا اب تک ہم غیروں کے بنے رہے اے اللہ آپ اپنا بنا لیجئے اپنا بنا لیجئے ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی ہماری ضروریت کو بھی اپنا بنا لیجے جو آپ کا بن گیا وہ بن گیا جو آپ کا ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا اے اللہ غیر اللہ کی محبت سے ہمیں محفوظ فرمائے غیر اللہ کی اطاعت سے محفوظ فرمائے بس اپنی اطاعت اور محبت نصیب فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق عطا فرمائے اے اللہ یہ جو قرآن و حدیث ہم کو پڑھنے کے اپنے توفیق عطا فرمائے آپ ہی کے فضل سے ہوا اے اللہ ہمارے اندر کوئی حمت نہیں ہے مولا جیسے آپ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی اس کا علم ہمارے اندر راشق فرما امین اے اللہ اس کا فہم ہمیں عطا فرما اور اس پر عمل کی اور عمل کرنے کرانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کو پورے عالم میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا گہرا علم عطا فرما فہم عطا فرما فہم عمیق عطا فرما عقل سلیم اطا فرمائے ہدایت تاں مہ نصیف فرمائے ہماری بچوں کو پچھلے سال جو پڑے اس سال پڑے وہ اندہ جو پڑھیں گے اور جو اور جماعتوں میں پڑھ رہے ہیں جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں پورے عالم میں اللہ سب کو قبول فرمائے ہیں اللہ اپنے دین کا کام لیدی اللہ اپنے دین کا کام لیدی اللہ اپنے دین کا کام لی آپ کی مجھے کے بغیر کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا آپ جس کا علم قبول فرمالے وہی آگے بڑھ سکتا ہے مولا اس میں کسی قسم کی ظاہری کوئی قابلت نہیں چلنے والے مولا بس قبول فرمالے اے اللہ اے اللہ مجھے سا حقیر اور نادان اور مجھے سا سیاہکار آدمی بخاری پڑھائیے تو علامات قیامت میں سے ہیں اے اللہ آپ کی توفیق سے آپ کی مدد سے آپ کی مسئلس سے یہ سب ہوا ہے مولا یقینا ہم سے کوتاہیاں ہوئی کیونکہ ہم لائق ہی نہیں آپ کے فضل سے جو ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرمالے کوتاہیاں جو ہماری کمیوں سے ہوئی ہیں اور ہماری نالائق سے ہوئی ہیں اللہ ہم کو درگزر فرمائے گا اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس عظیم سلسلے سے ہمیں محروم لکھی جائے گا اللہ محروم لکھی جائے گا آخری دم تک ہمیں لگے رہنے کی توفیق اتا فرمائے گا اللہ بہت سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں مولا ان کی اللہ سر کو بھی کی توفیق اتا فرمائے گا اللہ فتنوں کو دفنانے ختم کرنے کی توفیق اتا فرمائے گا ایسے آپ اپنے نیک بندوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں اللہ مرزائیت شکیلیت رافضیت اللہ قادیانیت اور کیا کیا فتنیں پھیل رہے ہیں اللہ غامدیت اللہ ان سب کو مٹا دیجئے اللہ حق کا بول بالا فرمائے گا اللہ کفر کی لہریں چل رہی ہیں بے حیائی کی آفتیں آئی ہوئی ہیں ہماری نوجوانوں کو برباد کرنے کے منصوبے مولا ہمیں قوت اور حمد عطا فرمائے گا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کی مدد نہیں مولا فاس مدد عطا فرمائے گا مدارس کو قبول فرمائے گا علماء کو اللہ طلباء کو قبول فرمائے گا آپ کے دین کے لئے کام کریں اللہ یہ سب مسئیبتیں ہٹ جائیں اللہ اسلام کا امن کا شریعت کا پوری جگہ ہر طرح گلبہ ہو جائیں مولا پاک ہوائیں پاک فضائیں بن جائیں گھروں میں معاشرے میں ہر جگہ یا اللہ آپ کے دین کا غلغلہ ہو آپ کے دین کا غلبہ ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بلند ہو جائے اللہ اس کے لئے ہمیں قبول فرمائے اللہ اس کے لئے قبول فرمائے جب بینا ہم نہ لائک ہیں نہ اہل ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں مولا بس آپ کے دینے سے ہوگا آپ نے ذرے کو آفتہ بنایا آپ کی مرضی سے کیا نہیں ہو سکتا مولا ہمیں قبول فرمائے عطا فرمائے اللہ ہمارے اپنے ذاتی جو مسائل ہیں زمین جائدات کے ہیں گھرے لو ہیں آپسی تعلقات کے ہیں اللہ سب کو درست فرمائے اللہ کرزیں ان کو اتار دیجئے اللہ بیمار ان کو شفاہ دے دیجئے اللہ سکون کی زندگی اللہ سکون کی موت شہادت کی موت اللہ دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے مولا بس اپنا تعلق عطا فرمائے ہر وقت آپ اپنے کو یاد کرنے کی توفیق دے دیجئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی توفیق دے دیجئے مولا نمازوں کی پابندی تحجد کی پابندی اب اوراد و اذکار کی پابندی نصیب فرما اقل حلال نصیب فرما حرام سے حفاظت فرما حرام عمال سے حقوال فرما حرام اقوال سے حفاظت فرما حرام کمائی سے محفوظ فرما مولا مدرسے مدارس کا وقت آرائے چندے وغیرہ کا مولا اپنے فضل کرم سے اپنے خزانوں سے عطا فرما لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرما اللہ لوگوں کے قلوب کو فیر دیجئے وہ خود ہی مدارس میں لے کر آ جائیں پاک حلال کمائی لے کر آئیں اللہ علماء کا دردر جانا یا اللہ یہ سلسلہ بند فرما دیجئے وہ لوگوں کو توفیق عطا فرما دیجئے وہ خود لے کر آئیں تاکہ علماء اس وقت میں دین کے اہم کاموں کو انجام دیں اپنے فضل کرم سے رمضان شریف پر برکات عطا فرما اللہ پچھلے سال جو بطر معاملہ ہوا ہے اللہ اس سے محفوظ فرما دیجئے اللہ سکون اتمنان کے ساتھ اور خیر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ رمضان شریف کے عمال کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما ہے ایک ایک لمحہ یا اللہ اپنی مرضی اور اپنے حبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما ہے مولا کریم بہت سارے دوستوں نے احباب نے بڑوں نے چھوٹوں نے غیر متعلقین نے دعاوں کی درخواست کی بہت سلسے انہیں وعدے کی ہیں بہت سے حضرات کا یہ زورہ انتقال ہوا ہے اللہ سب کی مغفرت قدام ہمارے مدرسے کے محترم صاحب حضر مولانا قبیب اللہ شاہ صاحب اور ہمارے بھائی سجد الگرامان گیلانی صاحب ہمارے والد صاحب مولانا عبدالولی شاہ صاحب حضرت علامہ کشمیر رحمت اللہ علیہ اور جو ہمارے اکابر جو ہمارے متعلقین کے اکابر دنیا سے گئے ہیں جو حاضرین ہیں غائبین ہیں ان کے جو اقربہ دنیا سے ہیں سب کی مغفرت قدام سب کو جنت الفردو سے قدام اے اللہ اس کرونا میں جو چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت قدام سب کے درجات کو بلند فرما اے اللہ سب کو جنت الفردو عطا فکم اے اللہ آنے والی گھڑیاں بہت ماضوک ہیں اے اللہ قبر کا قبر کا وہ جو مسما ہے اے اللہ اسے لرزا دینے والا ہے جہاں سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ جیسے حضرات رو پڑھتے تھے مولا ہمارا کیا ہوگا آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتے ہیں مولا بس قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما ہمارے لئے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ہے جو ہمارے چلے گئے اللہ ان کے لئے بھی جنت کے باغوں سے ایک باغ بنا ہے اے اللہ جہنم کے گھنوں سے محفوظ فرما اے اللہ قبر حق ہے یا اللہ قبر کا ثواب و عذاب بھی حق ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں قلعہ سرات حق ہے مجدان حق ہے مولا یہ سمام مراحل آنے والے ہیں ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں اگر آپ کا ابھی بلاوہ آجائے ہم کیا لے کر آئیں گے خالی ہے یا اللہ بس تیاری کی توفیق عطا فرما دیے قبول فرما دیے معاف فرما دیے ہمارے لئے قابر ہیں اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے پر تعدیر ہمارے پر ثابت تعدیر ہمارے پر برقرار رکھئے اے اللہ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیے اے اللہ اس سال مدارس میں تعلیم نہیں آپ نے یہاں حضر فرمایا دارلوں جوبن میں مظاہروں میں بڑے ہمارے ادارے ان میں تعلیم نہیں ہو سکے اللہ ان کے جلگوں کو ان کی برکتوں کو ان کی رونکوں کو اللہ مزید فرما کر واپس لے آئیے ہمارے مراکز دینیہ کو اور ہمارے تبلیغی تعلیمی دعوتی تربیتی مراکز کو ہماری خانکہوں کو زیادہ زیادہ آباد فرمایے جو حضرات جس لائن سے بھی دین حق کی خدمات ان جانگے ہیں ان سب کو قبول فرما دیجئے اے اللہ جو کچھ مانگا ہے قبول فرما دیجئے اس کو عطا فرما دیجئے جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگی عطا فرما دیجئے اے اللہ جو مانگا ہے میں تو نالا ایک آدمی اللہ ٹھوٹا پھوٹا پتہ نہیں مانگنا بھی نہیں آتا مولا بس ہاتھ اٹھا لیے جو کچھ ٹھوٹا پھوٹا مانگا گیا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیجئے جو مانگنے سے کھوٹا ہی کمی رہ گیا اللہ اس کو معاف فرما دیجئے ہم بس آپ سے پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر مانگی ہے آپ سے اللہ آپ کے پیارے بندوں نے جو بھی آپ کی اتبا میں خیر مانگی ہے وہ سب ہمیں امت کو عطا فرما دیجئے ہمارے متعلقین کو عطا فرما دیجئے جو شرور و آفات بلاوں مصیبتوں آفتوں بیماریوں شرور و فتن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندوں نے تناہ مانگے ان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے متعلقین کی حفاظت فرما دیجئے تمام امت بھی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ بہت کچھ مانگنا تھا اے اللہ بس جو کچھ دل میں جذبِ ارمان رہ گئے ہیں اے اللہ بس بن مانگیا تھا مقدس وقت ہے اے اللہ ازان ہو چکی ہے اور قبولیت کا وقت ہے بخاری شریف کا ختم ہوا ہے ہمارے سامنے حدیث مبارک کی کتابیں قرآن مقدس ہے اے اللہ یہ سب لوگ جو بھائی آئے ہیں یہ سب اس لئے آئے ہیں ہم دعا مانگیں گے اللہ فاق قبول فرمائیں گے اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی معایس نہ کیسے گا جو مانگ گئے آتا فرما دیجئے جو مانگ گئے اس سے زیادہ آتا فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ اپنے خلق و کرم سے یہ حدیث شریف کا سلسلہ تا قیامت یہاں پر جاری فرما دیجئے جاری و ساری برکات کے ساتھ اضافے کے ساتھ جو بھی یہاں سے فارغ ہوئے ہیں پڑھے چکے ہیں ان کو دین کے لئے قبول فرما دیجئے قبول فرما دیجئے حفاظ ناظرہ خان عربی پڑھنے والے دور حدیث شریف سے حدیث سے فارغ ہوئے ہیں سب سے اپنے دین کا خوب خوب کام لے لیے ہمارے بچوں کو قبول فرما دیجئے وجود آئندہ تا قیامت آنے والے نسلوں قبول فرما دیجئے اے اللہ بہت ساری بہنوں نے بھائیوں نے بزرگوں نے چھوٹوں نے بڑھوں نے اللہ بڑی امید کے ساتھ دعاوں کے لئے کہا ہے تمام جائز حجم کو پورا فرما دیجئے مشکلات کو آسان فرما دیجئے امراض میں شفاہ آتا فرما دیجئے قرضوں کو آدھا فرما دیجئے جو بھی ان کی حاجتیں پوری فرما دیجئے جو مشکلاتیں آسان فرما دیجئے اے اللہ ہماری دعاوں کو بھی ٹوٹی پوٹی دعاوں کو محض اپنے فضل کرم سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کو محبت تعلق ہے شب ولا دیجئے اللہ حمام اوаци مینک ر망س مینک راقس مینک راك سبحان ربک ت ریجائے مزغل زیان مقین recognizable جنگام خانہ ستاك 알�یگ مزغل موسیقی 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 موسیقی